بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہے جو یہاں سعودی اریبیا میں چاہے وہ فیملیز ہیں چاہے آپ ویزر ویزر کے اوپر آئے ہوئے ہیں دو منت کا تین منت کا یا ایک سال کا ویزر آپ کو پتہ ہے وہ چلا ہوا ہے ہر تین ماہ کے بعد آپ نے ایک زنری انٹری کرنی ہے اور ایک سال کا آپ کا ویزر ویزر اللاؤ ہو گیا جی تو خاص کر ویزر 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 والے مکہ اینڈ مدینہ کی طرف رخمت کیجے گا اگر وہاں پر مقیم ہے تو ابھی نکل جائے ٹھیک ہے جی میری بات یاد رکھ لیں کیوں میں آپ کو ایک چیز یہاں پر دکھاؤں گا ابھی اور ساتھ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنالتا ہوں کیونکہ میں خود سے بھی یہ چیز ابھی اس کے اوپر غور کر رکھا تھا اس کو خود سے بھی پڑھ رکھا تھا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے یا قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی قسم کے ویزر ویزر رکھنے والوں کے لیے سن لیا جی ویزر ویزر کسی بھی قسم کا یا نام کے حامل کو حج کی اجازت نہیں دیتا جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف مملکت کے قوانین اور حدایت کے مطابق کاروائی کی جائے گی بغیر اجازت حج نہیں کیا جا سکتا یہ تمام ڈیٹیل اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے ابھی جو رہائشوں کے اوپر چیکنگ ویرچہ رہی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں اس میں آپ کو پتا ہے دس ہزار ریل کا فائنڈ گیا جی اگر کوئی بندہ اس کنڈیشن میں پکڑا گیا چاہے اس نے احرام باندھا یا نہیں باندھا اگر احرام باندھا ہوگا تو پھر تو اس کو ساتھ میں ڈی پورٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا برحال بات یہ ہے جی جن کے اگر خودانہ خواست ازاد کام کرنے والے بندے پر سن لیں وہ بھی اسی زمین میں آتا ہے کیسے ازاد کام کرنے والے بدون کفیل یعنی کے اور اس میں سائے خاص آمل مجلی اس میں اکام ایکسپیر والے اس میں خاص کر حروب والے بھائی اچھا آپ کو بتا ہے جو میرے پردیسی بھائی سعودیوں میں بیٹھے ہوئے پرانے وہ بھائی خوبی جانتے ہیں کہ حج والے دنوں میں سختی کے معاملات چار گناہ بڑھ جاتے ہیں پہلے کی نسبت اگر آپ کا پہلے بھائی ایک سال میں ایک دفعہ اکامہ چکتے ہوا تھا نا کسی شورتے نے کیا تھا تو حج والے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ ہی آپ کا اکامہ چار بار چکتے ہو جائے تو احتیاط کریں برحال آپ کو ساتھ میں میں ابھی وہ ویڈیو چلا کر دکھا رہا ہوں میں اس میں آپ دیکھ لیں امنہ نام یعنی کہ شورتوں کی ٹیمیں بقاعدہ ساتھ میں بقاعدہ وہ ان کے پرائیویٹ جو مبیس والے بندے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں بلڈنگ کے اندر گئے ہیں ہوتل کے اندر گئے ہیں وہاں پر فنگر لے رہے ہیں بندوں کے اور سمان وغیرہ جو بیگز وغیرہ ان کے ہیں وہ بھی ساتھ میں دکھا رہے ہیں یہ ان کا سمان دیکھ لیں بیگ دیکھ لیں اور اس صورتحال کے سبب یہ جو تین بندے گرفتار ہوئے ہیں یہ انہوں نے کدھر سے اٹھائے ہیں ہوتل کے اندر سے رہائش کے اندر سے ٹھیک ہے اس میں یہ تین بندے گرفتار ہوئے ہیں تینوں کے تینے تینوں کے تینوں بھائی ویزڈ ویزا کے طور پر سعودی ریبیا میں آئے اور حج کے لیے گئے ہوئے ہیں بقاعدہ پوری تیاری کر کے اور اپنا سمان وغیرہ لے کر ہم نے حج کا ویزا لیا ہوا ہے دیکھیں اگر یہ بھی مثال کا طور پر اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے یا یہ اگر ایسا بولیں گے کہ ہمیں تو بھائی جو ایجنٹ ہے اس نے یہی بولا تھا تو یہ وہ تو بھائی جھوٹ مانے والی بات ہے نا کیونکہ آپ کے ویزے کے اوپر حج یا ویزڈ ویزا وہ صاف لکھا ہوتا ہے تو برحال تمام میرے پردیسی بھائی جو ازاد کام کرنے والے ہیں جو بھی معاملات ہیں وہ احتیاط کریں تو یہی بیست ہے